اس کو پتہ لگی نا اس چیز کی کیا ہے مجھے ارے بول تو ضرورت ہے شام کو آپ کبھی بھی سوئے لیکن صبح وہ جلدی کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے کیا کرنے جانا ہے اس کو کس چیز کا پتہ لگا ہے ضرورت کا کس کا پتہ لگا تو جب ضرورت کا پتہ لگ جاتا ہے بات ہی تب بنتی ہے ہم آپ کو ابھی پرماتمہ کی ضرورت کا پتہ اس کا پتہ کم چلتا جب سمسیاں بڑھتی ہے ارے پرماتمہ کتنا ضروری ہے ہائے ڈاکٹروں نے جواب دے گیا اب کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے پیسہ بھی کام نہیں آ رہا ہے اب پتہ چلے گا ارے اچھا اب یہاں پر رتی کا جب گھر والا سمت ہو گیا اب رتی کو پتہ چلا کہ واسطہ میں سوامی کیا ہوتا ہے بیڑاپ کرنے لگی بے بھگوان یہ کیا ہو گیا ہائے اب میں کہاں جاؤں کم کرو امی وگچھامی کم کرتم دیو تیریہ مک سوامنم سماہویا ناشیا ما سوردھتم ہائے میں کہاں جاؤں کہاں جاؤں جو تن لانگی سو تنگ جائیں کوئی نا جائیں بیڑاپ کرنے لانگی جس کے تن پر چوٹ لگتی ہے اس کو پوچھنا کی درد نہیں کیا ہے اسے پوچھنا کی تکلیف کیا ہوتی ہے کہاں جائیں کہاں جائیں کیا کریں سکھ دکھ داتا نہ کوپیاستی دکھ داتا نہ کسچن سلو وپی سکھ تم بھونکتے دیوان سوچ سی وی بھٹھا جب کام دیو جل گیا اندر سوچنے لگے ہے بھگوان سوچا تو کچھ اور تھا پر ہو کچھ سوچا تو یہ تھا کہ بیوا ہوگا ہے بھگوان اب کام بھی جل گیا اب تو سنسار میں کسی کا بھی بیوا نہیں ہوگا شب جی کا تو دور رہا اور رتی کا بھی لاب دیکھ کر کے برمہ جی کی آنکھوں میں بھی ہاں سبھات ہے دنیا بنانے والے ہے دنیا گے رکھ والے سن درد بھرے میرے نامے سن درد بھرے میرے نامے سن درد بھرے کیا کہ رہا ہے کتھا پرے میں جب ساتھ بچھڑتا ہے تب پتا چلتا ہے کہاں جائے کیا کرے بھگوان کرے کبھی کسی کا ساتھ نہ بچھڑتا ہے کبھی نہ بچھڑتا ہے دیوتا سمجھانے لگے کوئی کسی کو سکھ نہیں دیتا دکھ نہیں دیتا رتی کہنے لگی تم تو چک کرو ہم اپنے گھر میں آرام سے بیٹے تھے ہمیں کسی سے کیا لینا تھا کیا دینا تھا ارے راجہ تم نے بننا تھا گیان کی باتیں سکھا کر گے مطر کے نام کی دعائی دے کر گے ہائے میرے گھر والے کی بلی چڑھا دیتا ہے کہاں جاؤں کیا کرتا ہے مہراج جھر جھر آنس ہوا گئے اس سے بھی زیادہ دکھ ہوا گورا جی کو جنہیں میں پتی روپ میں ورن کرنا چاہتی تھی وہ تو ایسے نشکام ہیں کام کو بھی جلا دیا اب میرا منورت بھی پورن ہونے والا نہیں ہے پر ہائے ان دیوتاوں کے چکر میں بیچاری یہ میری سہیلی یہ رتی ماری گئی اب اس کا کیا ہوگا کہاں جاؤں کیا کر مہراج دیوی دیو تعمیر کر کے پراتھنا کرنے لگے ہی بھولے بابا ہی شیو بابا کرپا کرو شیو نام سے ہے جگت میں جگت میں اجا ہری بھگتوں کے من میں شیو مہرے بھولے نام مہرے بھولے نام مہرے بھولے نام شکتہ سمد میرا من بیل پتری جیوان بھی ار بڑ کر دوں ہی ش میں میرے بھولے نام مہرے بھولے نام چینوں لوگا جگتوں ہی دوں شند آس بد میرا من بیل پندری چیوان بھی ارپن کر دوں اے شمکہ با میرے بھولیا تینوں لوگ میں ہو ہی تو تینوں لوگ میں ہو ہی تو نیرہ پکار کرنا نیرہ پکار کرنا ایک نیرہ کی آنکھوں میں آنسوں آگئے مان گوھرانی سب دیوے دیو کامل کرنے کرنے بھولیا میں بھولی جگ کا سوامی ہے تو اندر یامی ہے تو جگ کا سوامی ہے تو اندر یامی ہے تو میرے جیون کی انیمت کا حالی ہے تو تیری شکتی اپار یہ آباد ہے دوار تیری پونجا ہی میرا جیون آدار دھوڑ تلے چڑھ روکی لے گرم جیون کو تیری شکتی اپار اور بالانڈ کری پوت روکی لے گرم جیون آدار تیری نو آدار تیری نو آدار تیری نو آدار موسیقی کچھ جانو نا من میں ہے کامدہ اور کچھ جانو نا زندگی بھر کروں تیری آراد نا زندگی بہنچان دے تو مجھے گھان دے قریم سب سے کروں ایسا بھردان دے تُو نے دیا مل نربل گو اکیا نی کو کیا نی دیا موسیقی 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 کئی لوگ بیٹھے ہیں جو اس عوستہ کو پانا چاہتے ہیں شیبتتک جو جاننا چاہتے ہیں کہ ہم ہی وہ ہیں جو وہ ہیں کہ انہوں نے ہمیں بنایا ہے پر ہائے یہ بیڑم بنا ہم کہاں بھول گئے کہاں رہ گئے ہم اس لئے پراتنا کرنا موسیقی پر ہم مجھے گھان دے قریم سب سے کروں ایسا بھردان دے تو نے دیا مل نرولو ان کیا نین کو گیا نریا اے شمد کو آبا میرے مولنان دو لوہ مرنوئی کو اے شمد کو آبا میرے مولنان دینو لوگر میں بھوئی کو شکتہ سمن پرامن بے لکندری چیوان دیل آل پھڑ کر دو اے شمد کو آبا میرے مولنان دینو لوگر میں بھوئی کو اے شمد کو آبا میرے مولنان ملو پا کرو ہے بھولے بھڑتاری دیا کرو ہے شکتہ سمن پرامن دیا کرو ہے شکتہ سمن پرامن پا کرو ہے بھولے بھڑتاری دیا کرو ہے شکتہ سمن پرامن دیا کرو 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 شکتہ سمن پرامن موسیقی کرپا کرو شب کرپا کرو دیا کرو شب دیا کرو مہاراج میں نے آپ سے بھی ویدن کیا پراتھنا میں بڑا بل ہے پر پراتھنا کرنی آنے چاہے اپنی پراتھنا میں بل لے کر آو اور دھیان سے سننا بل ایک دن میں نہیں آتا ایک دن میں کوئی پہلوان نہیں بنتا نہ روز چار چار گھٹے اکھاڑے میں ابھیاس کرتے ہیں پہلوان تب جا کر کے بل آتا ہے ایسے بل دودھ پینے سے بل نہیں آئے گا گھی کھانے سے بل نہیں آئے گا ہاں بل ابھیاس کرنے سے آئے گا دودھ گھی کھایا اگر ابھیاس نہ کیا بل آنے والا منتر لینے سے گرو بنانے سے بل نہیں آئے گا کیول پریر نہ ملے گی بل تو ابھیاس سے آئے گا ابھیاس نہ کرو گے تو بل آنے والا بل آنے والا جو روز ابھیاس کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں جنہوں کو آرتیاں یاد ہو جاتے ہیں آپ نے سنی ہوئی ایک آرتی شاید کبھی ارث نہ سمجھا ہوگا مطلب کیا ہے آنکھ کا بشے ہے دیکھنا آنکھ کا بشے کیا ہے جیوہ کا بشے ہے سواد چکھنا یہ بشے ہے آنکھ کا بشے ہے شریر کا بشے ہے سپرش کرنا یہ بشے ہے لکھا ہے آرتی میں وشے وکار آنکھ دیکھ رہی ہے جب وہ گلت چیزیں دیکھتی ہیں تو اسی آنکھ میں وکار آ گیا وشے وکار ہو گیا سمجھ رہے ہیں آنکھ ہے لوگ کہتے ہیں مجھے بوری نجروں سے دیکھا نجر تو وہی ہے کوئی نجر وہ آنکھ نہیں تھوڑے لگائی اس نے آنکھ وہی ہے پر آنکھوں کے ساتھ جو وچار جا رہا ہے یا آنکھ جہاں دیکھ رہی ہے وہاں وہ دیکھنے کا ادھکاری نہیں تھا اس لیے آنکھوں میں کیا آ گیا وکار جیوہ سواد لینے کے لیے بھگوان نے بنائی اور سواد کیول بھگوان کے نام کا ہے کس کا ہے سواد بھگوان کے نام کا لیکن ہم سواد دھوڑتے ہیں مسالوں میں سواد دھوڑتے ہیں جو چیزیں نہیں کھانے چاہیئے ان میں سواد جب وانی میں وکار آ جائے سمجھ لینا کہ آپ جب موقع سے گالیاں نکلنی شروع ہو جائیں تو آ گیا وشہ وکار کیا ہو گیا بڑی آپ نے عارتیاں آئی ہوگی شاید آپ کو اس کا عارت آج پتا لگا ہوگا شاید پہلے کہیوں کو پتا ہوگا مجھے نہیں پتا تو مجھے اتنا پتا ہے کہ وشہ وکار کیا ہوتا ہے سمجھ میں آرہا وشہ وکار وشہ وکار مٹاؤ باپ ہروں دیوا مطلب باپ کیا ہرے جس چیز کے آپ ادھکار ہی نہیں وہ کام کر رہے ہو پاپ ہی بڑھ گئے جہاں آپ کا ادھکار نہیں ہے وہاں آپ اپنا ادھکار جمع رہے ہو کیا بن گئے وشہ وکار مٹاؤ باپ ہروں سمجھا رہا ہے وشہ وکار کام دیو ایسے ٹھیک تھا اپنے لوگ میں آنند میں تھا لیکن جیسے ہی کام دیو کی آنکھوں نے وکار پیدا کرنا چاہا وشہ وکار سمجھا رہی ہے بات شیو کتھا سمجھا رہی ہے بڑی درلوگ کتھا ہے یہ سننے پو نہیں ملتی شیو کتھا کے کتھا بات بہت کم ہے لوگ شیو کتھا کے نام کے اوپر بھاگوات سنا کر چلے جاتے ہیں سن لینا سمجھ لینا پڑے دھیان سے سمجھ لینا بھاگوان نے کہا مت کو پین چیج جاتم تتتھانا نیتھا بھاگوان بھاگوان یہ مولادھار چکر جب ٹھیک نہیں ہوتا دھیان سے سنا جن کا مولادھار ٹھیک نہیں ہوتا ان کے من میں نیگٹیو بھی جا رہا تھے نیگٹیو کیسے ہائے پتہ نہیں کیا ہوگا سمجھ لینا وہ چکر گڑ بڑے پتہ نہیں باس ہوں گے سمجھ لینا وہ چکر ہاں مولادھار سفورتی نہیں ہوتی سستی رہتی ہر سمجھ جاننا ہوتے سمجھ لینا وہ چکر خراب ہے مولادھار گڑ بڑ ہو گیا دیکھتی کہ ان میں بار بار ویکار آتے ہیں اور اس کو سوپن بھی اچھے نہیں آتے سوپن میں دوش ہو جاتے ہیں ویکاری سوپن آتے ہیں ٹھیک سپنے نہیں آتے سمجھ لینا ان کا مولادھار چکر گڑ بڑ ہے خراب سپن اچھے نہیں ہے گڑے سپنے آئے ڈر لگے ڈر آپ نے سنی ہوگی کبھی دامائن پر شاید کبھی لنکا کانڈ نہیں سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا لنکا کانڈ میں ایک دودھ بند کر جاتا ہے نام یاد آگیا ہوگا لنکا کانڈ میں سندرکانڈ میں نہیں لنکا کانڈ میں بالی کا بیٹھا کیا نام اس کا انگت اس کی مولادھار کی اتنی پریکٹس تھی مولادھار چکر اس کا اتنا یہ مولادھار کا بیاز کرتا تھا اس کا مولادھار چکر اتنا جاگرت تھا کہ راوڑ کی سوا میں اس نے اپنا پاؤں جمع دیا جس کا مولادھار چکر جاگرت ہو جاتا ہے اس کے پیر بودھرتی میں کوئی ہدا کوئی ہدا اس کا مولادھار جاگرت تھا مولادھار چکر میں سانس روک کر کے پاؤں جمع دیا یہ راوڑ تیری سوا میں اگر کوئی بھی ایسا بلوان ہے جو میرے پاؤں کو تنک ہلا بھی دے گا میں رام جی کی طرف سے وچل دیتا ہوں کہ ماں سیتا کو یہ چھوڑ کر ہوں سوچو یہ ایک آتم بسواس کا چکر ہے جس کے اندر آتم بسواس نہ ہو اس کا چکر ڈامہ ڈول ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے اس کی ویدھیاں میں بتاتا ہوں اس کی ویدھیاں میں تھوڑی سی دو چار بتاتا ہوں اس کی سب سے پہلی ویدھی یہ ہے کہ آپ نیگٹیو سوچنا بند کر دیجئے پہلا امبھیاس اور دوسرا امبھیاس اپنے پاؤں کی جو یہ تلی ہے نا اس کو مٹی میں زیادہ سمپرک میں آنے دیا کرو تھوڑی جو نہیں مٹی میں ننگے پاؤں چلا کرو مٹی میں پرانے بچے جو ہوتے تھے گھر میں آج بھی گاؤں کے بچے آتمتیا نہیں کرتے ممی دو تین تھپڑ لگائے گی جور جور سے چلس بیسا کرتا ہے تھپڑ کھائے گا ممی رٹی دے دے دو مٹ میں آ جائے گا اور شائروں کے بچے کو دیکھنا ہے مجھے ممہ نے ایسے دیکھا ممہ آئی ہیٹ ہیو کیوں کیونکہ اگر کا مٹی سے سمپرک ختم مٹی میں بچوں کو کھیلنے دیا کرو مولادھار چکر جاگریت ہوتا ہے ننگے پاؤں جو مٹی میں چلتے ہیں وہ آتمہتیا نہیں کر سکتے ڈپریشن میں اس لیے پہلے لوگ کیسے چلتے تھے آج بھی تیر ثیاترائیں ہوتی ہیں تو کیسے کرتے ہیں جور سے بلد what is the reason کیوں ایک ہی ریجن ہے ننگے پاؤں چلنے سے جب آپ کا پاؤں کا تلوہ مٹی سے سپرچ ہوگا اس مٹی سے مولادھار چکر کو جاگریتی ملتی ہے اور ویکٹی کیوں تھکاوٹ نہیں ہوتی اس کا ابھی جیانی کی کارن ہے سمجھے تو اس لیے بھرندہ بند میں کہیں بھی جائیں تو لوگ کیسے آترا کیسے کرتے ہیں ننگے پاؤں کیسے کرتے ہیں لوگوں نے ڈھارمیتہ سے جوڑا لیکن ڈھارمیتہ کے ساتھ ساتھ اس کا بے گیانے کا کارن بھی سمجھ میں آگئے ہیں اس لیے مولادھار کو جگانے کے لیے لال رنگ کی کپڑوں کو ڈالیئے لال رنگ کی چیزوں کو جیادہ کھائیئے اور مولادھار کو جگانے کا جو منتر ہے وہ منتر ہے لَم لَاگو لَم 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 یہ ابھیاسم کرواتے ہیں خود کرتے ہیں تو دھیان سے سنا آگئے چاہتے ہیں بچوں کو کہ بچے کبھی بھی آپ کے چیڑ چیڑے نہ ہوں ہو جاتے ہیں نا بچے بچے بوڑے بھی ہو جاتے ہیں گھر والی بھی ہو جاتے ہیں چیڑ چیڑ سمجھ لینا وہ ننگی پاؤں جمین پر کتنے لوگ یہ ننگے پہر چلتے ہیں اے دیکھو ہار بلو ہر ہر بم بم ہر ہر بھگوان جی نے کہا سنو برو ہر ہر سمجھ میں آری بات تو موڑا دھار چکر ایسا ہوتا ہے مارا بھگوان جی نے کہا سنو ہی رتی اس کام دیو نے بکشیب کیا اس کارن سے یہ جل کر بھسم ہو گیا پر سن تو انہیں میری پراتھنا گیا تو ایک بردان دے دیتا ہوں کہ دعا پر یہ کہ میں بھگوان سرکشن جی کا افتار ہوگا ان کے شکرانوں سے یہ پیدا ہوگا اور اس کا نام پردمن ہوگا سمبھرا سر نام کالس میں راکسس ہوگا یہ وہاں پر پہنچے گا اور تو وہیں جا کر رہنا اور تو بھارت کی پہلی ایسی ناری ہوگی جو اپنے پتی کو خود پا لے گی برو ہر ہر بم 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 سب نے کہا دیا جائے ہو بولے بابا کی جائے ہو لیکن رتیس بردان سے پرسند بھوک لگی ہے آج روٹی ملے چار مہینے بعد مہارج بھوک لگی روٹی دیتو کہ چنتہ مت کر اگلے ہفتے لنگر لگے گا تب کھا لینا بھوک لگی ہے آج لنگر کا کوئی انتجار کم تک کرے گا رتی جی پرسند نہیں ہوئی باقی دیوتا پرسند ہوگئے اور بولے بابا وہی انتر بھوک لگا لیکن اب باربتی گوران جی کا من اداس ہو گیا یہ بھگوان اب کیا ہوگا کیا کریں ہم گھر آئی گھر آ کر کے رونے رہی اپنے ماتا پتا کی گوڑی میں سر رکھا پتا جی ماں جو کام اپنے مجھے سونپا تھا میں اس میں سفل نہیں ہوئی ساری باد ودائی بھوڑے ناتجی نے تو کامدیب کو جلا دیا بیوار کا تو پرشن ہی پیدا ہم دھیان سے سننا یہاں پر راجہ ہیما چل نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا میں آپ سے نویدن کرنا چاہوں گا بچہ کئی بار باہر سے آتا ہے ماں تو کئی اس کی لڑائی ہو گئی جھگڑا ہو گیا بچہ دوڑا دوڑا ماں کے پاس پہنچا اور ماں بھی کسی غصے میں بچہ کہہ رہا ہے ماں 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 میرے ساتھ ایسا ہوا ایسا ہوا اور ماں نے اس کی بات کو بینہ سنے اسے ایک تھپڑ مار دیا جب تنگ کرتا تھا باگ یہاں سے آج آپ نے بچے کو تھپڑ نہیں مارا اس کی آدمہ کو مار دیا کیونکہ باہر سے دکھی آیا وہ سوچ رہا تھا کہ میری ماں گھر میں ہے مجھے اس نے مارا ہے میں اپنی ماں کے پاس بتاؤں گا لیکن ماں نے دیو یہ ہے اب وہ بات اس کے در و دماغ میں انتر آتمہ میں گھر کر جائے گی میرا کوئی میرا کوئی نہیں ہے تو دیان سے سننا بچوں کی بھاوناوں کو سمجھنا بڑا بہت ضروری ہوتا ہے بچہ باہر سے آئے کم سے اس کی بات سن تو لو کہنا کہہ چاہتا ہے سنو تو صحیح اور جیسے ہی ہمہ چل آئے ہمہ چل میں اپنی بیٹی کی بات کو سنا اور کہا شرنو کالی بچوں ہی ستن بچ میں دیارت ہاں سربتاتے ہت کرم نربکارم سکامد یہاں پر گورا جی کو کالی کہا ہے کالی شرط کیوں کیونکہ وقتی جب اداس ہوتا ہے اس کا چہرہ ٹھیکا پڑ جاتا ہے رگ کیسا ہو جاتا ہے کالا کالا ہی کالی سنو ارے ایسا گھر والا تو قسمت والا کو ملتا ہے بیٹی جو کام جائی ہو وکار کو نشت کرنے والا ہو اتنے میں وہاں نارد جیا ہے برمہ جی نارد جی کو کہتا سنا رہے ہیں بیٹا تم پہنچ گئے اب نارد جیوں کر رہے ہیں پیتا جی پھر کیا ہوا اب کتھا نارد جی کی کتھا نارد جی کوئی سنائی جا رہی ہے بلو ہار ہار اس کا عرض یہ ہے کتنی بھی آپ کو کتھاؤں کی جانکاری ہو بار بار کتھاؤں کو سنا اس کتھا سے یہ سکھشا ملتی ہے بیٹا نارد تم پہنچ گئے اور جیسے تم پہنچے تو گورا جی نے آپ سے پراتھنا کی آپ سے پراتھنا توم تو سربج جگتام پکار کر پہ ردرسیا اراد نار تھا یہ منترم دے ہی منے ہی میں گورا جی نے پراتھنا کی اے گرو جی آپ نے ہی مجھے شیو کی لگن لگائی تھی آپ ہی میرے پاس آئی تھے اب مجھے کوئی ایسا منتر دے دو جس کی میں سادھنا کرلوں جس کی میں آرادنا کرلوں اور شنکر کو پتی روگ میں پراتھ کرلوں تو نارد جی نے منتر دیا او منا مہا شیوار پرپنا پری جاتا ہی دی بھی او منا مہا شیوار مٹی کا شیولنگ بناو شیولنگ بنا کر کے آرادنا کرو اب اپنے بگیچے میں ارادنا مت کرنا اب ون میں جانا کہا جانا پر کہا جانا ون کہا جانا ون میں ون کون بناتا ہے آپ نے جنگل بنایا کون بناتا ہے ون بھگ ون بھگ ون بھگ ون اگر بننا ہے نمبر ون تو یاد کرو بھگ بھگ ون کس کو یاد کرو بھگ ون بھئیا کوئی بلڈنگ بناتا ہے اس کو بنانے والے مالک کی یاد آتی ہے اور ون جس نے بنایا ہے ون کس نے بنایا ارے بول تو بھگ ون نے بنایا تو ون میں جا کر کس کی یاد آتی ہے بھگ ون کی ساتھ میں دو سہیلیاں جایا اور سہیلیاں جروری ہوتی ہیں پر سہیلیاں ایسی ہوں جو تفسیہ کروائیں ایسی سہیلی کیا کرنی چل چل فلم دیکھ لیں نئی بھرم آئی چل آئی کتھا کہ وہاں چلی گی فلم دیکھنے پر گھر میں بھی گالیاں بڑی کہاں تھی میں کتھا سننے گئی تھی کتھا میں تو تھی نہیں تو میں بھی تھی نہ میں تھوڑ دیر پہلے چلی گئی تھی اب ایک جھوٹ کے لیے سو جھوٹ بولنے بڑھتے ہیں پر ماملا سہیلی جرور بناو سکھی سہیلی لیکن سہیلی ایسی بناو جو کیا کریں ارے مہم ست سن کریں بھگوانکار اب جایا اور بجیا یہ سامنگری اپل عبد کرواتی ہیں اور ماں گوران جی ساتھ نہ کرتی ہیں امرت بیلے سے کونسا ہے امرت بیلہ منوہر کال سمیں تین سے چھے صبح اس منوہر کال میں ساری سامنگری کی ببستہ کر کے جایا اور بجیا ساہتہ کرتی ہیں اور دور آجی اوم نام شبا کیا منتر بلتی ہیں اوم نام شبا 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 دھیان سے سنا جیسے ہی آپ کی سادھنا کا لیول بڑھے گا ہاں کس کا لیول بڑھے گا تو دو تین باتیں کم ہوں گی ایک تو نمبر ایک بھوجن کم ہو جائے گا کیا کم ہوگا بھوجن اب جن کا بھوجن کم ہو گیا ہے سمجھ لینا ان کی سادھنا کا لیول اپ ہو گیا ہے چار چار بار گھاتے ہیں گھنٹیاں بھی جاتے ہیں جائے مات آدی جائے مات آدی جائے مات آدی بھوجن سجن دھیر دھیرے تم مل جائے گا سجن دھیر دھیر جو گھر تیر ہوئے بھجن دھیر دھیرے جو گھر تیر ہوئے جن دھیر دھیر مل جائے گا مل جائے گا سجن دھیر دھیر مل جائے گا سجن دھیر دھیر جو گھر تیر ہوئے بھجن دھیر دھیرے جو گھر تیر ہوئے سجن دھیر دھیر مل جائے گا مل جائے گا سجن دھیر دھیر مل جائے گا مل جائے گا مل جائے گا مل جائے گا کوئی کام دنیا میں مشکل نہیں ہے کوئی کام دنیا میں مشکل نہیں ہے کوئی کام دنیا میں مشکل نہیں ہے جو کرتے رہو گے جو کرتے رہو گے جتن دیرے دیرے جو کرتے رہو گے جتن دیرے مل جائے گا ہو سجن دیرے کرتے رہو ڈجکتے رہو جو کرتے رہو دھیرے دھیرے ریمانم دھیرے سب کچھ ہوئے مالی سیچے سو گھڑا رتو آئے بھل ہو دھیرے دھیرے اتیاز کریں کیسا اتیاز کریں اچھا آپ گھر میں دس کلو آٹا لاتے ہیں دس کلو لاتے ہو ایک ہی دن بنا لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا بناتے ہیں دھیرے دھیرے بناتے ہیں سنو جی تو سیدھو پھلکے کھانے کی چاہا رہے ہیں ایمی پوچھی جانے ہیں لا دے دو پھلکے جانے ہیں پھر دو ہو گئی آٹا گونتے ہیں اتنے ہی ہوگا اب پھلکے کھانے چار آٹا گونت یا دو گل لو پھر باقی کیا ہوگا برباد ہو جائے گا ہر کام دھیرے دھیرے کرو گے تو آدمی کوئنٹلوں آٹا کھا جاتا ہے پھلکاتا کی نہیں پھر ایک دن کوئنٹل کھا کے دیکھنا کئی لوگ ہوتے ہیں ایسے پھر ہم تو آج ہی کر لیں گے بھکتی بیٹھ جائیں گے جے ہو بابا جی آج آبا ساتھ جائیں بہت دوسرے دن نہ بابا نہ پکتی نہ کچھ بھی ایک اٹھائی کھا دیا پھر بیماریاں پھرنڈ جی بہت پسیا کر دیا سی سرد لکھ دی پیڑی نہیں جاندی میں کہا میرے تو ہوتی نہیں پائی میں کی دستان بلو ہر ہر بام بام سمجھ رہے جو سمجھانا جا رہا ہوں جب آپ بھجن کرو گے تو بھوجن دیکھیں ماترہ کا دھیان اکھنا بڑھتا ہے کس کا دھیان اکھنا بڑھتا ہے جور سے بڑھتا ہے بھا سے بھوجن سے او کی ماترہ ہٹا ہو کیا بن گیا اور او کی ماترہ لگاؤ کیا بن گیا تو بھجن ہی بھوجن بن جاتا ہے جب ماترہ لگ جاتی جو ماترہ کا دھیان نہیں رکھتے وہ بڑھواد ہو جاتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں بڑھواد مانگو آپ نے کچھ کھانا ہے پر ماترہ کا پتہ ہی نہ ہو اچھا آپ نے سبجی بنانی ہے نمک کی ماترہ کا پتہ نہیں ہے وہ کلو ڈال ہے اور دو کلو ڈال دیا ہے نمک ماترہ کا پتہ نہیں ملو ڈال کھائے گا کوئی کہ پتیلی سر میں مارے گا گھر بڑھا ارے بولو یہ کوئی ڈال ہے ماترہ آپ نے آٹھا ڈالا سو گرام اور پانی ڈال دیا دو کلو ملو پھلکا بن جائے گا ارے بولو کبھی بن ہی تو ماترہ کا دھیان رکھنا بڑا تو سنگیت میں بھی ماترہیں ہیں تبلے کی ماترہیں ہیں آدھی ماترہ پوری ماترہ سنگیت کی ماترہ کڑھا اگر ماترہ کا دھیان نہ ہو تو کبھی میں آگے چلا جاؤں کبھی ماترہ کا دھیان نہ رکھے پھر تو ہو گیا بھجن اس لیے ماترہ بنا کے رکھیے بھجن کی ماترہ بنایے روز تھوڑا تھوڑا کرتے جائیے دھیرے دھیرے آج ایک منٹ کل دو منٹ پھر آدھا گھنٹا پھر ایک گھنٹا پھر دو دو گھنٹے پھر چار گھنٹے پھر سمیں آئے گا بھولوں تمہارا دھیان نہیں اور کوئی لیکن نرندر جب ابھیاس کریں گے تب ہر سمیں بھگوان یاد رہے گا ایسے تھوڑا رہے گا بھولو جواب کی ماترہ ہی نہیں ہے دھیرے دھیرے ماترہ آپ کی چار گھنٹے کی بنی تب ہی آٹھ گھنٹے کی بنے گی ارے بولو اب میں جب شروع شروع میں بولتا تھا میرا گھلا بڑا بیٹھتا تھا دو بھجن گاؤں گا اور پانی پڑا دو کوئی دھیرے دھیرے میں نے اپنی آس کیا مانے نا دیوی کی پراتھنہ کی بڑے بھجن گایا ان کے اب میں لگا تار ساری ساری رات بھی گاتا رہتا ہوں کنی جرے بولتا ہوں بولتا رہوں لیکن میرا گلاب کیونکہ ابھیاس ہو گیا ہے روج ابھیاس کرنا ارے بولتا ہوں تو بھگوان بننے کا بھی ایک کیا ہے ابھیاس ہے کیا ہے بینا انا ابھیاس وشم ودیا ابھیاس نہیں تو ودیا ہی وش بن جاتی ہے اجیرن بھوجنم بشم ویسے بھوجن امرت ہے اسے جیون چلتا ہے پر پچے نہ تو ووجن کیا بن جاتا ہے ارے جوڑ سے بولو جہر بن جاتا ہے اس لئے گورا جی کا بھجن بڑا اتنا بھجن بڑ گیا کہ فل بھی کھاتی تھی وہ بھی چھوٹ گئے پھول کھاتی تھی وہ بھی چھوٹ گئے اور ہرے پتے کھاتی تھی وہ بھی چھوٹ گئے اہاری تکت اپرنا اہوٹ تسمات ہیم وطہ ستہا تین دیویرر پڑی تی کتھی تا نام تہو شیوان تو گورا جی کا ایک نام پڑ گیا اپرنا کیا نام پڑ گیا سب کچھ کھانا چھوٹ دیا اور دیہم بھا پاتیم کاریم بھا سادھ جی اور سادھنا کرنے کے لیے ایک ہی ویچار من میں آیا یا تو سادھنا پوری ہوگی یا جیون نشٹ ہوگا جب ایسا ویچار کرتے ہیں تاو دیوی شکتیاں ملتی ہیں برو ہر ہر بم بم اور ہجاروں سال تبسیہ کو بیٹ گئے ہیمہ چل ماں مینہ بڑی پریشان ہوئے بیٹی تبسیہ کر رہی ہے سریر بھی سکھ رہا سادھنا میں ہجاروں سال بیٹ گئے آج بھولے بابا وہاں پر ایک بڑھا برامن بن کر کے آگیا بولو ہر 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 بم بم ابھی سکتہ کو سمجھ لینا بڑی دیان سے بھولے بابا آتے ہیں برامن بن کر کے اور اسی سمیں گوھران جی سادھنا میں بیٹھنے والی تھی برامن دیبتہ پہنچ گئے اور ان کو یاد آگیا میرے گروہ بھی تو برامن ہیں ڈہارت جی پرنام کلیان ہو اس جنگل میں کیا کر رہی ہو اب گوران جی نے بتا دیا کہ میں شیو کی پرابتی کے لئے تپسیا کر رہی ہوں اب برامن نے ایسا مک بنایا کیا شیو کی پرابتی کے لئے ہاں مہاراج تپو بلین مہتاس سیبیو ہی صدا شبا جانی دھم ہی مہا بھاگا ستیم ستیم بدا میں ہوں میں سجبت آ رہی ہوں صدا شبکوں پانے کے لئے ہی میں تپسیا کر رہی ہوں برامن دیبتہ گہنے لگے